آج میں آپ کے لئے گوار پھلی کی بہت ہی یونیک اور ایزی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ محنت والی سبزی ہے لیکن کھانے میں بہت ہی یمی اور ٹیسٹی لگتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹوری آز کچن گوار پھلی اینڈ چکن کی ریسپی کے لئے ہمیں چاہیے وان اینڈ ہاف کپ آئل اور اس میں تین میڈیم سائز کے بھری کٹے ہوئے پیاز ان کو ہم نے گولڈن کلر نہیں دینا جس پیاز کا پانی ہی ڈرائی کرنا ہے اس کے بعد اس میں وان کیجی چکن کو واش کر کے ڈال دیں اور گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گوار پھلی میں پیاز کا استعمال زیادہ کیا کریں اس سے یہ نرم بنتی ہیں اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے جب چکن کا اس طرح گولڈن کلر ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جنجر گارلک پیسٹ اور گرین چلی پیسٹ ان کو ہم جس دو منٹ ہی فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تین ادر میڈیم سائز کے ٹیماتر کا پیسٹ میں نے اس میں ٹیماتر کا پیسٹ بھی زیادہ ایڈ کیا ہے کیونکہ ہمارا وان کیجی چکن ہے اور وان کیجی ہی گوار کی پھلیاں ہیں اب اس میں وان ٹیبل سپون نمکہ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون ریڈ میرچ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون خوشک دھنیاں اور وان اینڈ ہاف ٹی سپون حلدی اب ہم اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک پھر فرائی کریں گے جب ہمارا مسالہ اچھی طرح ریڈی ہو جائے گا اور چکن بھی فرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں گوار کی پھلیاں ایڈ کر دیں گے یہ وان کیجی گوار کے پھلیاں ہیں جن کو میں نے کٹ کر اچھی طرح واش کر لیا ہے اب ان کو ڈال کر ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا اب ہم نے مسالے کو اور ان کو مکس کرنا ہے اس لئے بس تین سے چار منٹ تک اس کو پکائیں گے اور اس طرح مسالے کو اس میں مکس کر دیں گے جب اس طرح مسالہ مکس ہو جائے گا تو پھر ہم ان کو تقریباً بیس منٹ کے لئے کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھ دیں گے اور یہ اپنا پانی چھوڑتی جائیں گی اور اسی پانی کے ساتھ پھلیاں بھی پک جائیں گی اور چکن بھی پک جائے گا تقریباً بیس منٹ بعد ہم نے کور کو ہٹایا ہے اور یہ دیکھیں زبردست لپ کے ساتھ بہت ہی کمال کا سالن ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی آسان میتھر کے ساتھ زبردست تیار ہونے والی ریسیپی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح پھلیاں پک چکی ہیں اور چکن بھی ریڈی ہو چکا ہے اب ہمیں اس کو گارنش کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں اسی طرح پلیٹ میں ڈالیں اور سرو کریں اگر آپ بھی اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے یہ سبزی بنائیں گے تو کوئی بھی تریف کیے بینا نہیں رہے گا اور سب آپ کے فین ہو جائیں گے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ